اور اب تحیم آجل کی خبروں کی شروعات کریں گے شملہ سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ جہاں روڑو دورے پر رہے سی ایم سکھو اور سی ایم نے یہاں پر سرکار کی اپلبدیاں گنوائی ہیں سی ایم سکھو نے یہاں پر 2.31 لیک مہلاؤں کو ہر بہنے پندرہ سو روپے جلد دینے کا بھی یہاں پر گھوشنا کی روڑو میں امبیٹ کر بھون کے لیے 30 لاکھ روپے دینے کی بھی انہوں نے گھوشنا کی ڈوڑوڑو دورے پر رہے سی ایم سکھو اور یہاں پر انہوں نے سرکار کی اپلبدیاں گنائی یہی نہیں بلکہ 2 لاکھ سے ادھک مہلاؤں کو ہر مہینے پندرہ سو روپے جلد دینے کی گھوشنا کی ساتھی ایم بیٹ کر بھون کے لیے 30 لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کی سرکار نے الیکٹیکل گاڑی جو کمرشل ہے ٹرک ہے بس ہے اس میں پچاس پرتیشہ سبسیڈی دینے کی بات کہی ہے بجٹ میں پردان کی حق کروایا ہے جو ٹیکسی والے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ الیکٹیکل گاڑی لیجیے اگر چودہ لاکھ کی الیکٹیکل گاڑی آتی ہے تو ہم نے سات لاکھ روپے سبسیڈی دینے بس وانوں کی بس اگر ایک کروڑ کی آتی ہے سرکار پچاس لاکھوں پنفت کروائے گی یہ کیوں ان کو سمیدھایا دی جاری ہے یہ اس لیے دی جاری ہے تاکہ پریہ وان کی درشتی سے ہمارا یہ پردیش بکسی تو اور پریٹک کی درشتی سے ہمارے یہاں بہت ادھک ٹوریسٹ آئے یہ سب چیزیں آنے والے سمجھ کے لیے ہیں ہم نے دو سرکوں کے بارے کے سروے کرنے کے لیے بارے میں نے پیانے ہی دیش اندردیش دے دی ہے کیونکہ روڑو کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ٹوٹرہ کوہر بھی میں گیا ہوں آپ سروں گے کیسے بڑے یہ ایسے نہیں بنتی ہے بہت مہنگا کام ہے یہ پیسہ چاہیے لیکن درشتی کو صحیح ہے ہمارا ایک تو ہاٹ کوٹی سے جو جبن میں روہی تھاکور جی کا ڈیپوٹیشن ملا تھا کھڑا پتھر سے کھڑا پتھر سے جو شورٹ کٹ سرگ بنی ہائٹ کوٹی کے لیے روز وہی بیٹھ چاہتے ہیں میرے ساتھ کہتے ہیں روڑو گانوں کو بھی پیدا ہوگا سب کو پیدا ہوگا اس کا اور دوڑرا کوار کی جو ٹینل کی بات ہمارے مولار برانٹیج نے کی ہے اس کو ہم ابھی دیکھیں گے پہلے اس کا سروے کروائیں گے اور چاہیں گے کہ اترا کھڑ کے چیم نسٹر سے بھی میرے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے کہ ادھر سے کوار کو چھوڑا جائیں کس نسٹی بول سے بھی ہماری سرکار کاریا کر رہی ہے اور اس پر مزید جانکاری کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رنبیر سنگھ رنبیر سی ایم سکھو نے یہاں پر سرکار کی اپلبدیاں تو گنوائی کئی اہم اعلانات بھی کیے ہیں ڈیٹیلز چاہیں گے مکھے منتری بننے کے بعد یہ سکھو اندر سنگھ سکھو کا پہلا دورہ تھا روڑو کا دیکھیں جو دو بڑی گھوشنہ یہاں پر کی گئے ہیں جو دور دراز کا علاقہ ہے ڈوڑ راکوار وہاں پر دیکھیں یہ برب باری کے بعد قریب قریب چھے مہینے تک جو ہے دیش دنیا سے کٹ جاتا ہے وہاں پر سڑک جو ہے ضرور پہنچی ہے لیکن وہ جو ہے کھلتی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر بکل کئی سالوں سے تلاشا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ٹنل نرمان ہو کیا اترا کھنٹ کی طرف سے کوئی ٹنل نکالی جائے اس پر جو ہے سروے کیا جائے گا اسی کا اعلان جو ہے مکہ منتری نے یہاں پر کیا ہے جو دوسری ٹنل کی بات مکہ منتری نے کہی ہے جو کھڑا پتھر کا علاقہ یا ہارٹ کوٹی تک کی بات کہی ہے تو کھڑا پتھر بھی دیکھیں سردیوں کے سمائے ادھکتر سمائے جو ہے بند رہتا ہے کہ کافی اونچائی پر ہے وہاں پر برب باری جو ہے لگاتار ہوتی ہے بڑا علاقہ ہے بڑی آوادی جو اسے پروابیت رہتی ہے تو یہ دو بڑی گھوشنا ہے مکہ منتری نے ضرور کی ہے اور وہاں پر جو اپنی سرکار کی اپلپ دیاں ہیں مکہ منتری نے وہ ساری گنوائی ہے اور جو گرینٹیوں کی بات ہے خاص کر میلاؤں کی بات انہوں نے کہی ہے گریبوں کی بات مکہ منتری نے کہی ہے کہ یہ سرکار جو ہے گریبوں کی سرکار ہے اور عام جنتہ کی سرکار ہے گریب کے حط میں کارے کرے گی تو مکہ منتری کا یہ جو دورہ تھا جب مکہ منتری صبح حالانکہ تھوڑا لیٹ روڑو پہنچے وہاں پر سرکیٹ ہاؤس میں جو کانگریس کے پدادی کاری ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں کارے کرتا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھک مکہ منتری نے کی ہے اس کے بعد جو کولی سماج کی طرف سے جو راجس طریق سمارو تھا اس کے ادھرکشتہ بھی مکہ منتری نے کی حالانکہ مکہ منتری کا کارے کرم تھوڑا اور لمبا ہونا تھا ان کا جو بھاشن ہے وہ تھوڑا اور لمبا ہو سکتا تھا لیکن جس طرح سے موسم آج خراب بنا ہوا ہے تو انہیں جو ہے اپنی بات کم کرنی پڑی اور یہاں پر جو مہترپون گھوشنا ہے تھی مکہ منتری نے وہ وہاں پر کی ہے کوئی اور بڑی سوگاتیاں پر مکہ منتری نے نہیں دی ہے کیونکہ حوالہ مکہ منتری نے یہ دیا ہے کہ راج کے آرثک ستھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے مانگے بہت ساری وہاں پر رکھی گئی تھی وہاں کی جنتہ کی طرف سے جو جن سمسیاں تھیں بہت ساری تھی تو مکہ منتری نے یہ کہا ہے کہ چانوات طریقے سے جو ہے یہ مانگ پوری کی جائے گی اور ایک بار پھر سے مکہ منتری نے وہاں پر یہی بات دورائی ہے کہ آرثک تنگی جو ہے وکاس کاریوں میں آڑے آتی ہے اور جس طرح سے ہمانچل کی جوستیتی ہے پجتر ہزار کروڑ پیر سے زیادہ کا کرد ہے تو ابھی کوئی ایسی بڑی گھوشنا ہے مکہ منتری کرنا نہیں چاہتے اور مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ گھوشنا اگر کر دو پوری نہ ہو پیشے کی کمی کے کارن تو اس سے بھی غلط سندیش جاتا ہے اور ایک بار پھر سے انہوں نے وہی دورائی ہے کہ آرثک تنگی کو ٹھیک کرنے کے لیے قریب قریب چار سال کا وقت لگے گا راجے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے اس کے بارے میں بھی مکہ منتری نے بتایا اور تھوڑی دیر پہلے ہی مکہ منتری روڑو سے یہاں شملہ پہنچے ہیں تو کل ملا کر مکہ منتری کا یہ جو پہلا دورہ ہے امیدیں لوگوں کو کافی ساری تھی اور کچھ گھوشنا ہے بھی مکہ منتری نے وہاں سے کی بلکل بلکل رنبیر تو یہ تو رہی تمام تر تفصیلات تمام تر ڈیٹیل جو آپ نے دی ہے اور ایک اور اہم خبر ہے اس پر بھی آپ سے ہم تفصیلات چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو اپنے درشکوں کو شملہ سے یہ ایک اور بڑی خبر دے دیں جہاں جنتا کو سکھو سرکار کی بڑی سوغات ملی ہے دراصل سرسوں کا تیل سیتیس روپے پرتی لیٹر سستہ کر دیا گیا ہے اس طرح سے اب دکانوں میں ایک سو دس روپے پرتی لیٹر یہ تیل ملے گا اور پردیش میں انیس لاکھ چوہتر ہزار ساسو نبے راشن کارڈ دھارکوں کو اس کا فائدہ ملے گا ساتھی ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ اچت مولیوں کی دکانوں میں سستہ تیل جو ہے یہ اپلبد ہوگا تو اس طرح سے جنتا کو سکھو سرکار کی یہ ایک اور سوغات ملی ہے اس پر بھی تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے ساتھ لگتار موجود ہیں ہمارے صحیح ہوگی رنبیر سنگھ یہ بھی ایک اہم خبر ہے سیدھے جنتا سے جڑی یہ خبر ہے موکے منتری نے اس کی گھوشنا کی ہے دیکھیں اب جس طرح سے ہم پہلے بھی چرچہ کر رہے تھے کی کیا وجہ رہی کہ کانگریس نے آج یہ جو ہے بڑا قدم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی کی جو زکم ہے اس پر کچھ ملم لگانے کی کوشش یہاں پر سکھو سرکار نے کی ہے جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کی کس طرح سے مہنگائی کو ایک بڑا مدہ کانگریس نے بنایا تھا چناؤوں کے سمائے میں لگاتار مہنگائی کے مدے پر ہی کیندر سرکار کو گھیرا جاتا ہے اور دوہزار چوبیس کا بھی چناؤانے والا ہے تو یہاں سے ایک بڑی رہت ہم کہہ سکتے ہیں اس سے جو ہے انیس لاکھ چوترہ ہزار سے زیادہ جو پریوار ہیں ان کو تھوڑی رہت اس سے ملی ہے کیونکہ مہنگائی کے دور میں یہ ایک رہت بڑا قدم کہا جا سکتا ہے اور یہاں پر یہ بھی مکھے منتری کی طرف سے یہ کہا گیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جورو میں آج کس طرح سے گریب کلیان کی بات مکھے منتری نے کہی ہے اسی پتیبتہ کو یہاں پر دور رہا جا رہا ہے جو بی پی ایل کی پریوار تھے انہیں جو ہے یہ جو سرسوں کا تیل ہے سرکاری ڈیپو میں جو راشنکار دھارک ہے انہیں 142 روپے ملتا تھا اور جو ای پی ایل پریوار ہے جو گریبی رکھا سے اوپر کے پریوار ہے ان کو 147 روپے ملتا تھا تو یہ ایک رات بھرا قدم مانا جا سکتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کو لے کر جو باتیں سکھو سرکار کی طرف سے کہی گئی ہیں اور کیا رہا جو ہے سکھو سرکار بلکل اور ظاہر سے بات ہے کہ اب نظر جو ہے کہیں نہ کہیں 2024 کے چناؤں پر بھی ہے اس پر بھی لگتار ہم چرچہ کرتے رہیں گے رنبیر سنگھ بہت بہت شکریہ دا کنا چاہیں گے آپ کا بہت اہم جانکاری ہمارے درشکوں کو دینے کے لیے آگے بڑھیں گے اب سکھو سرکار پھر سے آٹھ سو کروڑ کا قرض لے گی اس کے لیے ویتے بھاگ دیں دو عدیس اچنائیں بھی جاری کر دی ہیں اس میں پانسو کروڑ کا قرض آٹھ سال اور تین سو کروڑ کا قرض چھے سال کے لیے لیا جائے گا اس کے لیے سرکار آر بی آئی کے ذریعے راجس سرکار کی پرتبھوتیوں کا وکرے کرے گی اونہ میں ڈپٹی سی اے مکیش اگنی ہوتری نے شکروار کو اپنے گرہ ویدھان سبھا شیطر ہرولی کے وکاس کاریوں کا خاکہ تیار کرنے کے لیے ادھکاریوں کے ساتھ اہم بیٹھا کی ہرولی کے گھلوال وشرام گرہ میں آئیو جیت بیٹھا کے دوران ویدھان سبھا شیطر کے تحت سبھی ویبھاگوں کے ادھکاری جن پرتنی تھی اور کانگریس کے ورشتیں تا موجود رہے اس وقت پر ڈپٹی سی اے م نے کہا ہرولی ویدھان سبھا شیطر کے تحت ہونے والے تمام وکاس کاریوں کو لے کر روپ ریکھا تیار کی جا رہی ہے انہوں نے کہا ویدھان سبھا شیطر میں وکاس کے جن کاریوں کو آج تک شروع نہیں کیا گیا انہیں موجودہ سرکار پورا کر کے جنتہ کو سمرپت کرے گی اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکاس کو لے کر بھاچپا دورہ لگائے جا رہے آروپ تو بلکل نردھار ہیں اور بھاچپا کو کیول یہ منتھن کرنا چاہیے کہ جنتہ نے انہیں ستہ سے بے دخل کیوں کیا کانسٹیجنسی کا روڈ میپ ہے رولی بیدھان سبھا کا روڈ میپ تیک کیا جا رہا ہے how to proceed further اور کیا کیا پروجیکٹس ہیں اور ان کے کیا فائننشل سٹیٹس ہیں یا سینکشنز کی کیا ستیتی ہے لینڈ کی کیا ستیتی ہے تو ان سب چیزوں کا ملیانکن کیا جا رہا ہے ادھیکاریوں کے ساتھ اور اپنے کانسٹیجنسی کے لیڈرز کے ساتھ بہت پہ جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا شملہ سے بڑی خبر ہے سولن اور کانگرہ زلے میں ریکارڈ بارش دیکھی گئی ہے سولن میں ایک سو ستاون دسملر تین اور کانگرہ میں ون ایٹی نائن پوائنٹ ایٹ ملی میٹر بارش دیکھی گئی دھرمشالہ میں نیونتم تاپمان ایٹ پوائنٹ فور ڈگری سیلسیز درج کیا گیا شملہ اور بھنتر میں تیس سالوں میں سب سے کم تاپمان اس مہینے میں دیکھا گیا تو ایک اور اہم خبر موسم کے بدلے مزاج کے تعلق سے جہاں سولن اور کانگرہ زلے میں ریکارڈ بارش دیکھی گئی ہے جہاں سولن میں ایک سو ستاون پوائنٹ تین اور کانگرہ میں ون ایٹی نائن پوائنٹ ایٹ ملی میٹر بارش دیکھی گئی دھرمشالہ میں نیونتم تاپمان ایٹ پوائنٹ فور ڈگری سیلسیز درج کیا گیا سیدھے روک کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے راجی اندر شرمہ راجی اندر موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے وہاں پر بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بگڑا ہوا ہے خاص طور پر جو کسان ہیں جو باغبان ہیں کہیں نہ کہیں وہ سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس موسم کی ہمارے نمائندے راجی اندر شرمہ ہمارے نمائندے راجی اندر شرمہ پچھلے لمبے سمئے سے موسم کا مزاج بگڑا ہوا ہے جب گرمی کی امید کی جاتی ہے تب بارش ہے اور ٹیمپریچر لگاتار گر رہا ہے جبکہ پچھلے اگر ہم کہیں قریب تیس ورشوں سے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنا لو ٹیمپریچر ہمارے مچل پردیش میں ہو اور ایک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے جس پرکار سے تاپان میں لگاتار گراؤٹ ہو شملہ ہی نہیں دھرمشالہ کی یہ بات کریں وہاں ٹیمپریچر میں گراؤٹ ہے اس کے علاوہ سولنزلہ کی بات کریں وہاں ٹیمپریچر میں گراؤٹ ہو رہی ہے تو جو لگاتار بارشوں کا سپیل لارہا ہے اس کے کارن ہی مچل پردیش کے تاپان میں گراؤٹ درج ہو رہی ہے اور پچھل بوائی کا سمئے آج کل ہے لیکن جس پرکار سے بارش بہت تیجی سی ہو رہی ہے ایسے میں بیج سڑنے کا خطرہ لگاتار بنا رہتا ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے پچھلے دنوں بھی پچھلی رات کی ہم بات کریں اور پچھلی ایک دو راتوں کے اور بات کریں تو اولہ ورشتی کی کہیں کہیں انچائی والے ستھانوں پر وہاں سے ریپورٹ آئی ہے اور ایسے میں سٹون فوٹ اور ایپل فوٹ دونوں کو بڑا نقصان اولہ ورشتی سے ہوا ہے جہاں چھوٹے فل ابھی لگے ہیں اتنے پکے نہیں ہوتے ہیں ایسے میں اولہ ورشتی سے فل جھڑتے ہیں اگر اولہ ورشتی ہے بھی ہو جاتی ہے تو پھر نیٹ سیب کی اوپر لگی ہوتی ہے نیٹ بھاری ہونے کے کارن پیٹ ٹوٹنے کا خطرہ بگیچوں میں بنا رہتا ہے تو ایسے میں نقصان دوہری مارکسانوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے جب سیٹنگ کا سمجھ تھا جب ٹیمپریچر مینیمم چاہیے تھا اور بارش نہیں چاہیے تھی اس وقت اولہ ورشتی ہوئی اس وقت بارش ہوئی فول جھڑ گئے جس کے کارن فل نہیں لگ پائے اور جب اب ٹیمپریچر ہائی ہونے کی امید تھی تو تاکہ فل کو ایک اچھا آکار مل سکے وہ اب نہیں مل پا رہا ہے ٹیمپریچر لگاتار گر رہا ہے اور ریکارڈ ٹیمپریچر میں گراؤٹ ہو رہی ہے میں اگر آپ کو تصویریں اگر آپ کو یہاں اس وقت دکھانا چاہوں شملا کی دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک میرے پیچھے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور دکتیں لوگوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے لگاتار بارش یہاں پر ہو رہی ہے اور پہلے موسم بیگیان کی اندر کی طرف سے انمان لگایا گیا تھا کہ دو تاریخیں آج تک بارش ہوگی لیکن جس پرکار سے موسم کا رکھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں پھر سے بارش یہاں پر کنٹینیو رہنے والی ہے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس بگڑے مجاج کے اس موسم کا اثر نہ ستھانی لوگوں پر ہو رہا ہے کسانوں پر ہو رہا ہے باغوانوں پر ہو رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے پرٹکوں پر بھی پرٹن بیپسائی پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے کیونکہ جس پرکار لگاتار بارش ہو رہی ہے تو ایسے میں پرٹک دور دراج کے کشتروں سے آتے ہیں دیش کے الگ الگ کونوں سے آتے ہیں ویدیشوں سے آتے ہیں تو پھر ان کو کمروں میں بند رہنا پڑتا ہے جب لگاتار بارش ہوتی ہے تو اب دیرے دیرے جیسے جیسے بارش بڑھتی جائے گی ویسے ویسے دکت لوگوں کو ہونی پڑے گی کسانوں کو ہوگی باغوانوں کو ہوگی اسی لیے ہیمانچل کے موسم پر خاص ہماری نظر بنی ہوئی ہے لگتار اپنے تمام تر ساتھیوں سے ہم موسم کا جو حال ہے وہ اپنے درشکوں تک پہچا رہے ہیں کیونکہ بہرحال بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ موسم جو ہے لگتار وہاں پر بدل رہا ہے یہاں رکھنا چاہیں گے ایک چھوٹی سے بریک کے لیے چل لوٹیں گے اور بریک کے بعد اپنا ہیمانچل میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے خبر منڈی سے ہے جہاں کانگریس پردیش آدھیکش پرتبہ سنگھ نے اپنے دورے کے دوران سندر نگر میں پتھکاروں سے باچیت میں کہا کہ ان کی طرف سے آگامی لوگ سبھات چناؤں کو لے کر پوری تیاری چل رہی ہے اور ٹکٹ دینا ہائی کمان کا نردہ ہوتا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں چناؤں لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کو پھر سے نبھانے کے لیے تیار ہیں وہی اپنے دورے کے دوران پرتبہ سنگھ نے کنید سکول میں چل رہی چھاتراؤں کی انڈر فورٹین کھلکوٹ پرتبہ گتاؤں کا سماپن کیا دیکھئے تو ہائی کمانڈ کا ڈیسیشن ہوتا ہے ہائی کمانڈ کیا ڈیسیشن لیتی ہے کس کو ٹکٹ دیتی ہے اگر وہ آدیش دیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ کوئی لڑنا ہے بیکاوز سٹنگ ایم پی کے ناتے میں بول جیوں تو اس کے لیے بھی تیاری ہے ساری کونسٹوینسیز کو اور وہاں جا کر میں نے لوگوں سے بھی فیڈبیک لیا ہے اور جو فیڈبیک لوگوں سے مل رہا ہے وہ کافی پوزیٹیو ہے ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اوشہ ان چاروں سیٹوں کو کانگریس دہرہ میں بی جے پی کے علپ سنکھیک نیتا مجید محمد اور ان کے پریوار پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں گھٹنا ستائیس مئی کی بتائی جا رہی ہے بتایا گیا کہ پڑوسیوں سے کسی بات کو لے کر کہا سنی کے بعد باہر سے آئے حملہ وروں نے یہ حملہ کیا علپ سنکھیک نیتا مجید محمد نے پولیس پر بھی معاملہ درجنا کرنے اور درانے دھمکانے کا آروپ لگایا ہے مجید محمد پہلے دو بار گرام پنچائت بڑا کے اپردھان رہ چکے ہیں اور جس پریوار سے ان کی لڑائی ہوئی اسی پریوار کا ویکتی موجودہ سمیہ میں اپردھان ہے پولیس اسے زمینی بیواد بتا رہی ہے مجید محمد نے سی ایم سکھو سے نیائے کی گوہا لگایا ہے وہیں دی ایس پی دہرہ ارن کمار نے کہا ہے کہ کاروائی کی جا رہی ہے دہرہ میں وی جی پی نے موجود سرکار کے نو سال پورے ہونے پر مہا سمپرک ابھیان شروع کیا ہے اس میں ریٹائر پروفیسر سلطان جسوال سے ملنے پور منتری بکم سنگھ تھاکر اور رمیج دھوالا پہنچے یہاں انہوں نے مودی سرکار کی اپلپتیاں گنائیں اور کئی مددوں پر فیڈبیک لیا بتا دیں کہ بی جی پی کا مہا سمپرک ابھیان تیس جون تک چلنے والا ہے اس میں پارٹی کی یوچنہ ویہ پاکستر پر کنری یوچنہوں کے لابارتیوں بودھچیویوں ویبن شیتروں کے دگجوں سے سمپرک کرنے کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر سمیں چناؤں کے لیے تیار رہتی ہے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے بات چیت کریں گے اور دوزار چوبیس کی تیاری بلکل اسی کی تیاری میں لگی ہے اچھی طور سے ہماری پارٹی نے کچھ ویشوں کے اوپر اپنی بات رکھی ہے اور اس میں بلکل ہمارا کوئی ڈبل سٹینڈر سے ہم بات نہیں کرتے ہماری باتیں بلکل ساف ستری ہوتی ہیں اور آپ جو اوپی ایس کی بات کر رہے ہیں کازوں کے اندر اوپی اٹھ گیا ہے نوٹیفکیشن ہو گئی ہے جس دن کسی کو لا ملے گا اس دن دوارہ پریس کانفرنس کریں گے بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ لیکن ایک گارنٹی کو سماپت کرنے کی طرف ایک پہل ضرور ہے لیکن دھاتل کے اوپر ہمیں مجھے نہیں لگتا کچھ ملے گا بھی آج کی طریق میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا وہ سارے وشے ہیں جن وشوں کو ہم آج سے دس سال پہلے بولتے تھے ہم بولتے تھے رام مندر بنے گا ہم بولتے تھے دھارہ تین سو ستر بنے جو ہے وہ اس کو اڑھائیں گے ہم بولتے تھے کہ جاہاں ہوئے ہماری مکرجی جو شید ہوئے ہیں وہ کشمیر ہمارا ہے ہم نے ان سب باتوں کو کے اوپر ٹھیک طریقے سے اترے ہیں ہمارتر پردیش کے وزان سبہ دیکش کلدیب سنگھ پتھانیہ نے نئے سنسد بھون کو لے کر اپنی نبی طلیب تکریہ دی انہوں نے اشاروں اشاروں میں کیند سرکار پر نشانہ بھی سادھا اور کہا کہ پی ایم صدن کی نیتہ ہے ایسے موقعے پر پکش اور بپکش کے لوگ موجود رہیں یہ صدن کی نیتہ پر نربھر ہوتا ہے پردیش اور دیش کی جنتہ کہ جو کانکشائیں بھابنائیں لوگ تنتر پردیش تنتر کے پرتی ان کی آستہ اس کا پرتیبھیمبہ ہے اب پردان منتری صدن کے نیتہ ہیں اور صدن کے نیتہ ہونے کے ناتے ان وشیوں کے اوپر بہت گمبیرتہ کے ساتھ دھیان میں رکھنا یہ ان کا وشی ہے یہ ہمارا وشی نہیں کیونکہ وہ صدن کے نیتہ ہیں صدن کے اندر سارے پکش بپکش ساری پارٹیوں کے لوگ آئیں یہ صدن کے نیتہ کے اوپر منصر کرتا ہے ایسے ادھیاکش میری جو جمعباری ہے یا ادھیاکش لوگ سبہ کی جمعباری ہے یہ صدن کا سنچالن کرنا ہے تو اس میں ہماری یہ پریاس ہوتے ہیں کہ پکش بپکش کے سبھی لوگ جو ہے اندر آکے اپنے اپنی بات کو رکھیں جو دیش اور پردیش کے حط میں ہو تو اب یہ سارے فیصلے جو ہے اپنے اپنے ستر پر ہیں اب لوگ سبہ کے مانیا دھیاکش کیا فیصلے لیتے ہیں اس کے اوپر میں ہزتھک شیپنی کر سکتا نہ میں اس میں ٹپنی کر سکتا بلاسپور میں بی جے پی کے راشتری اپادہک سودان سنگھ نے شریع نینا دیوی مندر میں درشن پوجہ ارچنا کی اور پراشین حون کنڈ آہوتیاں ڈال کر آشربات لیا یہاں مندر کی پجاریوں نے ان سے ویدیوت پوجہ ارچنا کروائی اور پرسات بھی بھیٹ کیا بھارتی جنگدہ پارٹی کے راشتری اپادہک شریع سودان سنگھ جی نے ماتا شریع نینا دیوی جی کے درشن کیے اس سور اپسور پر ان کے ساتھ ستھانیے نیتا کاری کرتا اپسٹھیت رہے ٹیمپل ٹرسٹ کی طرف سے بھی انہیں ماتا کی چنری ایبن فوٹو دے کر نوازا گیا ساتھ ہی انہوں نے ماتا نینا دیوی جی سے وشف کے دیش کے پرگتی کے لئے پرارتھنا کی سکشانتی کے لئے پرارتھنا ہے